اسلام علیکم اور بیلکم بیک کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں تو جی ہم لوگ ابھی آئے ہیں ایف سیون جناس اوپر کی طرف اور آج کا ولوگ جو ہے نا وہ میں آپ سے تھوڑی سی انفرمیٹیف چیز شیئر کروں گی یہاں پہ کیونکہ مجھے کچھ بھی اچھا لگتا ہے ڈیفرنٹ لگتا ہے سستا لگتا ہے تو پھر میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو سب سے پہلے جو ہے ہم لوگ ابھی انٹر ہو رہے ہیں جناس اوپر میں ایف سیون میں ہے جناس اوپر اور بہت سے جو میرے ویورز ہیں وہ آتے ہوں گے جو پنڈی اسلامباد میں رہتے ہیں ان کو تو ضرور پتا ہوگا ایون کہ پاکستان میں بھی جو لوگ رہتے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہوگا اچھا جی ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ بھائی نے کچھ چیزیں لینی تھی اور یہاں پہ آئی تو میں نے ایک بہت مزے کی اور اچھی چیز دیکھی بہت اچھی جگہ مجھے نظر آئی تو وہ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں پہلے یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ پارکنگ دیکھ رہے تھے پارکنگ ہمیں مل گئی اور جہاں پہ گاڑی پارکی نا تو میں نے جیسے ہی لیفٹ سائٹ پہ دیکھا یہ بالکل جو گول مارکٹ ہے نا وہیں پہ ہی ہے تو یہاں پہ مجھے نظر آئی ڈالر شاپ اب یہاں پہ میں نے فرس ٹائم دیکھی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں جب بھی کوئی فرس ٹائم دیکھتی ہوں نا ڈالر شاپ سپیشلی تو میں ضرور وزٹ کرتی ہوں اور جب میں نے وزٹ کیا تو مجھے بہت اچھی لگی اور کیوں اچھی لگی وہ میں ابھی آپ کو آگے بتاتی ہوں تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور ہی شیئر کروں کیونکہ ڈالر شاپ کے بارے میں جب جب بھی میں نے ویڈیو شیئر کیا ویڈیو شیئر کیا نا تو مجھے بہت سارے قویسٹن آتے ہیں بہت سارے ویڈیو پسند کرتے ہیں کیونکہ انفرمیٹیو ہوتی ہے اچھا جی یہ ہے ایف سیون میں جناس اوپر میں ون ڈالر شاپ اب اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ مجھے کیوں اچھی لگی پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ ہر چیز ون سکسٹی فائیو میں ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ نا میں جہاں بھی دیکھتی رہی ہوں گئی ہوں وزٹ کرتی ہوں تو وہاں پہ دو سو دھائی سو تین سو پانچ سو تک چیزیں ہوتی ہیں تو اس لئے انسان کنفیوز ہی رہتا ہے کہ کیا چیز کتنے میں ہے کیسے ہے کنفیوزن ہی رہتی ہے اب یہاں پہ مجھے اس لئے اچھا لگا کہ آپ دیکھیں کہ جو چیز بھی میں دیکھ رہی تھی وہ ون سکسٹی فائیو میں یا ایک تھی یا دو تھے یا تین تھے تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی اور بہت زیادہ اچھی یہاں پہ سپیشلی جو کروکری ہے وہ بہت اچھی تھی تو میں ابھی یہاں پہ آپ کو دکھا رہی ہوں آپ یہ دیکھیں اور آپ کو بھی ایم شور کہ یہ بہت پسند آئے گی تو آپ جب آتے ہیں تو ضرور وزٹ کیجئے گا کیونکہ یہ اتنی بڑی تو نہیں ہے بہت بڑی نہیں ہے لیکن چیزیں یہاں پہ اچھی ہیں اب ایک بات اور یہ بھی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ سٹارٹنگ ہے بعد میں پرائزز بڑھا نہ دیں ہوتا اکثر اس طرح سے ہے جیسے ہی آپ کی جو شاپس ہوتی ہیں چیزیں چلنا سٹارٹ ہوتی ہیں فیمس ہوتی ہیں تو شاپ کی پر جو ہیں وہ پرائزز بڑھا دیتے ہیں تو بہت اچھی اچھی چیزیں تھی میری امی نے بھی کافی ساری چیزیں لی اور میں ابھی چونکے لاہور سے بہت ساری کروکری کی بھی شاپنگ کر کے آئی ہوں تو میں نے ذرا ہاتھ روکا ہوا تھا لیکن ایک چیز میں بھی آگیا آپ کو دکھاتی ہوں جو کہ میں حیران اور پھر میں پریشان ہو گئی دیکھ کے اچھا جی گلاسز جو ہے نا وہ یہاں پہ بہت اچھے تھے اور اسپیشلی میں بھی سوچ رہی تھی کہ جیسے ہم کچھ بھی ٹرائفل یا کوئی چیز بناتے ہیں تو ان کے لیے بہت اچھے تھے اچھا جی ابھی میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ میں ابھی آپ کو کچھ دکھاتی ہوں تو یہ جو پلیٹس ہیں نا یہ بڑی بھی اور چھوٹی بھی دونوں 165 مطلب ایک پلیٹ 165 کی تھی اور جو میں نے لیے ہیں بلکہ آپ کہیں سے بھی پتہ کر لیں میں نے بہت زیادہ سرچ کرنے کے بعد لی تھی 230, 250, 260 اس طرح سے جو ہے یہ ان کی پرائز ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ساری کی ساری جو پلیٹس ہیں نا وہ بڑی بھی چھوٹی بھی مطلب ہر سائز میں 165 کی ایک تھی تو امی نے تو یہ لے لی پورا امی نے سیٹ لے لیا بڑی چھوٹی ساری پلیٹس کا امی کو بہت اچھی لگی لیکن مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے مہنگی لی کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہاں پہ سستی ہوں گی باقی اسلام آباد میں بہت مہنگی ہیں میں نے باقی بھی جی نائن میں بھی وزرٹ کیا ہے مہنگی ہیں اور شیشے کی جو پلیٹس تھی باولز تھی ڈشز تھی سب کچھ 165 میں مطلب جو بھی آپ چیز دیکھیں گے وہ ایچ آپ کو 165 میں یہاں پہ ملے گی تو مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی اور آپ دیکھ سکتے ہیں چیزیں بہت سٹائلش تھی اچھی تھی مکس تھی کچھ چیزوں کی قولٹی شاید آپ کو ایوریج بھی لگے لیکن کچھ چیزیں جو تھی وہ بہت اچھی تھی اب پرابلم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں آلریڈی لاہور سے کافی سارا مطلب کروکری کے کافی ساری چیزیں لے کر آئی ہوں تو اس وجہ سے میں نے ذرا ہاتھ روکا وا تھا پھر بھی میں نے دو چار چیزیں یہاں سے لے لی کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں نا تو مطلب جو بھی میجورٹی کی بات کر رہی ہوں میجورٹی نا ہم موسٹلی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہمیں جب کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے تو بہت زیادہ ہم ہاتھ روک بھی لیں پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ تو لے ہی لیتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں ہمارا شوک ہے ہمیں اچھا لگتا ہے اچھا جی باقی ہیں یہاں پہ پلاسٹک کی چیزیں جو کہ اچھی تھی لیکن مجھے اب یہ چاہیے نہیں تھی اور میں بس ایک نظر ہی ڈال رہی تھی ویسے یہ میں نے سوچا تھا پہلے کہ میں اپنے ولاغ میں یہ ایڈ کر دوں لیکن مجھے یہ کافی اچھا لگا تھا تو اس وجہ سے میں نے سوچا میں سپریٹ آپ کو ریویو دے دوں اچھا یہاں پہ باقی چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اب یہ ساری 250 میں 300 میں کافی ساری چیزیں یہ اس طرح کی لی ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ سب 165 کے تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ کاش میں یہاں پہ پہلے آ جاتی تو بہت ساری چیزیں جو مجھے اچھی لگ رہی ہیں تو میں یہاں سے لے لیتی لیکن خیر کافی اچھا ہے آپ ضرور آئیے گا اور ابھی تو میں نے خیر تھوڑا سا ہاتھ روک ہے لیکن انشاءاللہ تعالی میں جب نیکس ٹائم آئی نا تو میں ضرور ہی یہاں سے کچھ اور بھی شاپنگ کروں گی اچھا یہ جو ہے نا جو چکلنا بیلنا ہوتا ہے یہ بلکل پیور ماربل میں یہاں پہ رکھا ہوا تھا میں لینے لگی تھی لیکن اتنا بھاری تھا کہ میری کلائی نے ساتھ نہیں دیا تو پھر میں نے تھوڑا سا چھوڑ دیا کہ میں ڈیلی یوز میں اس کو رکھ اٹھا نہیں سکتی ہوں ادروائز میں کب سے سوچ رہی تھی کہ میں ماربل کر لوں گی پیزا پین بھی بہت اچھی کالٹی میں نان سٹک میں تھے وہ میں نے امی کو لے کے دیا کیونکہ امی کب سے کہہ رہی تھی کہ مجھے پیزا پین نظر آئے تو میں لے لوں گی وہ میں نے پھر امی کو یہاں سے اٹھا کے دیا اور ہاں یہ باؤل مجھے بہت اچھے لگیا اور یہ آئی تینک ابھی امی نے لیے تھے میرے خیال میں 200 یا 250 کے 220 کے ایسے امی ایک لے کر آئی تھی تو یہ یہاں پہ 165 کا یہ بھی تھا تو میں نے پھر ہزبینڈ کو کہا کہ چلے میں باقی تو زیادہ کچھ نہیں لے رہی ہوں لیکن یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کلر فل سا تو ایک یہ جو ہے نا میں ضرور لے کے جاؤں گی تو یہ جی میں نے فائنلی یہ والا لیا ہے اور یہ بلکہ میرے ہزبینڈ کو اچھا لگا تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ والا لے لو بہت اچھا کلر فل سا لگ رہا تھا اور اچھی لگتی ہیں کبھی کبھی اس طرح کی کلر فل سی چیزیں بھی اور ایک میں نے شیشے کیے بڑی سی ڈش لی ہے جو کہ مجھے اچھا لگا تھا کبھی رائس کیا کچھ بنانا ہو ایسا تو کافی ساری چیزوں میں جو ہے یوز ہو جائے گی میرے پاس بلکل ایسی شیشے کی ڈش نہیں تھی تھی نہیں بلکہ مطلب اس طرح کی تو اس لئے میں نے یہ لے لی اور باقی اور کچھ ایک دو چیزیں لی ہیں تو بہت بہت اچھا آج کا ایکسپیرینس رہا اور آپ اس طرف آتے ہیں تو ایک چکر لگا لیجئے گا دیکھ لیجئے گا میک اپ کی اور باقی بھی بہت ساری خیر چیزیں ہیں یہاں پہ لیکن میں نے سب کی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ میں دیکھ کے خود بھی تھوڑی سی ایکسائٹڈ ہو گئی تھی پرائزز مجھے کافی کم لگ رہی تھی اچھا جی خیر وہ ساری شاپنگ میں نے تو کم کی امی نے ماشاءاللہ سے کی اس کے بعد سامان ہم نے رکھا گاڑی میں اور اب ہم آئے ہیں باٹا پہ بسیکل ہم یہاں پہ آئے تھے تو ایف ٹین میں ایف سیون میں یہاں پہ جو سروس باتا ہے نا تو وہاں پہ چیزیں بہت اچھی آتی ہیں اور یہاں پہ آپ کو وہ وہ آرٹیکل ملتے ہیں جو باقی جگہوں پہ نہیں ملتے ہیں تو یہاں پہ جب ہم آئے تو میری ایک جو ہیل ہے نا وہ درد کرتی ہے پین ہوتا ہے کافی زیادہ مجھے اور وہ وہی میری ہے جو کہ میرا تھوڑا ایشو ہے چل رہا ہے میرا تو جب یہاں پہ آئے تو مجھے ہزمن نے کہا کہ چلو سیل بھی لگی بھی اور ویسے بھی یہاں پہ کافی اچھے ہیں تو آپ دیکھ لو تو میں دیکھتی رہی یہاں پہ اور ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کروں کہ یہاں پہ اتنی ورائیٹی تھی نا سوفٹیز کی آپ کے ساتھ میں ہمیشہ شیئر کرتی رہی ہوں لوگ ڈاؤن میں کہ میں مسلسل ڈھونڈ رہی تھی کہ مجھے اچھی کوئی سوفٹیز کوئی چپل کچھ مل جائیں لیکن مجھے نہیں ملے میں گھر کے ساتھ بھی دیکھتی رہی اور بعد میں بھی میں نے کچھ آوٹلٹس دیکھی تھی ڈیفرنٹ برینڈز میں باٹا میں سروس میں مجھے کہیں سے بھی اچھے نہیں ملے تو یہاں پہ جب میں آئی تو اتنی زیادہ ورائیٹی تھی لیکن اب میں آلرڈی لے چکی ہوں لاہور سے بھی ایک دو لے کر آئی ہوں تو اس لئے میں نے نہیں لیے لیکن میں اس لئے یہاں پہ بتا رہی ہوں کہ آپ یہاں پہ آئیں تو یہاں کے باٹا پہ کافی ساری چیزیں اچھی ہیں آرٹیکلز بہت سارے آپ کو اچھے یہاں پہ مل جائیں گے تو بھائی نے اور میرے فادر نے انہوں نے جوتے وغیرہ اپنے لئے شوز لیا جس کے لئے ہم آئے تھے ویسے ہم آئے ہوئے تھے اس طرف لیکن یہاں پہ آتے ہیں تو چیزیں کافی اچھی مل جاتی ہیں ایون کہ یہاں سے پہلے میں جیولری بہت لیتی تھی سویٹرز میں لیتی تھی اور سالوں سال جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوتے تھے مطلب میرا ایکسپیرینس اچھا ہی رہا ہے یہاں کا تو تھوڑی بہت ہم نے شاپنگ کی اتنا ہمارا ارادت تو نہیں تھا لیکن چیزیں اچھی مل جاتی ہیں اور سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایف ٹین میں ایف سیون میں سٹالز یہاں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں یا لوگ اٹھا کے ٹھہرے ہوتے ہیں چیزیں وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں بڑے اچھی ہو اس میں بھی مل جاتے ہیں تو چلیں جی ہم چلتے ہیں گھر کی طرف اور آپ سے میں چاہتی ہوں اب اجازت ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا تینکیو سو مچ فر ووچنگ انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ